سارے رازت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی ساتھ کھڑے ہو گئے جس کا حال یہ تھا کہ سر کے بال پرہ گندہ روک ساروں کی ہڈیاں روک ساروں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی اور سفر کی آثار اور تھکان نمائی تھی ان کی اندر تھکان بھی نمائی تھی عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس آدمی نے کہا کہ میرا نام جمرا جمرا ہے انگارہ ہے ملانا حبيبولی روحانی افیشل سارا مجمع سارا مجمع اس کی پیچھے چلنا شروع کر دیتا وہ ایک دن مدینہ میں حضر آمین المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عنہ کو ملنے آیا لیکن ملاقات نہ ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فنا فنا بن فنا نے کیا کیا لوگوں نے بتایا کہ وہ شرع پیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب اپنے کاتب یعنی سیکریڈری کو اس سے فرمایا کہ فنا بن فنا کے نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے لکھو کہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی نعمت پر اس کی تعریف کرتا ہوں جس کی سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو بکشنے والے اور توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا اور قدرت والا ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں اس کی پاس سب کو جانا ہے پھر آپ نے اپنے اصحاب رسول اللہ اصحاب رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کیلئے دعا کرو کہ وہ اپنے دل کی ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے جب وہ خواہ تو اس آدمی کو پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار یہ علپہ دورانے لگا وہ گناہوں کو بکشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا پھر کافی دیر تگر ہوتا رہا حتیٰ کہ آنسون سے اس کی داڑھی بھی گئی اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کو شرب نشی کرتے ہوئے نہیں دکھا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لئے خوب یہ لکھا اور اس نے وہ خود اپنے خط پڑھا جب وہ پڑھا پھر اس کو بار بار اسی خط کو بار بار دوراتے رہا وہ بار بار دوراتے رہا توبہ کو قبول کرنے والا وہ سخت سزا دینے والا پھر کافی دیر تگر ہوتا رہا حتیٰ کہ آنسون سے اس کے داڑھی مبارک تر ہوگا اس کے داڑھی بھی گئی اس کی بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کو شراب نشی کرتے ہوئے نہیں دکھا گیا اس کو شراب نشی کرتے نہیں دکھا گیا سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کی ساتھ کھاڑے ہو گئے اور سفر کی آثار اور تھکان بھی نمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس آدمی نے کہا کہ میرا نام جمرا جمرا ہے انگارہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پوچھا تو کس تو کس کا بیٹا ہے اس نے کہا کہ میں شہاب شولے کا بیٹا ہوں میں شہاب کا بیٹا ہوں پوچھا کہ تُو کس کا بیٹا ہے کہ میں شہاب سو لے گا بیٹا ہوں تو تو عمر نے پوچھا تُو کس قبیلہ کا ہے اس نے کہا میں ہر سا سوزش قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں جو مان کی کوئی شاہ ہے اب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے سکونت کا اس نے کہا کہ میں مدینہ کی قریب رہتا ہوں میں ایک مدینہ کی قریب ایک جگہ ہم نے حرت النار آگ کی جرمی میں رہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہاں کس جگہ رہتے ہو اس نے کہا کہ ذات نتی یعنی بڑکنے والی آگ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کی خبر لو سارے سارے گھر جل گئی ہیں اس نے جا کر دیکھا تو واقعی سے ہوا جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سارے گھر جل گیا ہے بڑکنے والی آگ بڑکنے والی آگ میں ذات نتی میں میں رہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو سارے جل گئے ہیں اس نے جا کر دیکھا تو واقعی سے ہی ہوا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے تو یہ حالت اپنے گھر کی خبر لو جاؤ ایک دنہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کسی راہب کی گھر جا کر کسی راہب کی راہب کسی راہب کی گھر جا کر کے پاس سے گزار ہوا تھا تو وہاں وہ روکیا راہب کو آواز دی راہب کو پتا ہے کہ آمیر المومنین آئے ہیں وہ دوڑتا ہوایا وہ مختلف ریاضتوں اور ترک دنیا کی وجہ سے بہت نہ ہی فرکمزور ہو چکا تھا خوب ظاہر تھا اللہ والدہ وہ راہب ان کی گھر جا کر میں پہنچ گیا مختلف ریاضتوں اور ترک دنیا کی وجہ سے بہت نہ ہی فرکمزور ہو چکا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکستہ حال دیکھی تو رونے لگی آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ یہ تو نصرانی ہے یہ تو نصرانی ہے مسلمان نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں لیکن مجھے اس کی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اعدا گیا عاملت الناصبہ تسلانا رنخامیہ مصیبت جلنے والے خستہ ہوں گے آتے سزا میں داخل ہوں گے مصیبت جلنے والے خستہ ہوں گے آتے سزا آتے سو جاں بھی داخل ہوں گے مجھے اس کی مشکت و محنت پر رہا ہم آیا حالانکہ دوزک میں جانے والا ہے یہ رائے یہ جگر میں جب دیکھا ہر چتر کے دنیا والے تھے مگر اتنا کچھ کرنے کے بوجد بھی وہ دوزک پہ آگ پہ جلیں گے ہے 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 ایک رات حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گادے پر سوار تھے مدینہ کے گلیوں میں گاز کر رہے تھے اور لوگوں کی حالت کی خبر کر رہے تھے لوگوں کی حالت کی خبر کر رہے تھے آب رضی اللہ عنہ کا گزر ایک انساری آدمی کی گھر کے پاس سے ہوا آب رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے آب رضی اللہ عنہ اس کی قرآت سننے کیلئے روک گئے او سنساری آدمی نے یہ بات پڑھی ہی وَالْتُورِ وَقِتَابِ مَسْتُورِ فِي رَقْنِ مَنْسُورِ وَالْبَيْتِ مَعْمُورِ وَالْسَقْفِ الْمَرْفُعُ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّا دَا بَا رَبِّكَ نَوَقْ مَا لَهُو مِنْدَوِعَ قسم ہے تور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھولے ہوئے کاغاز میں لکھی ہوئی ہے اور قسم ہے بایت المامور کی اور قسم ہے اونچی چھت کی مراد آسمان اور قسم ہے آسمان کی آری اونچی چھت کی اور قسم ہے دریائے شور کی جو پانی سے پر ہے جو پانی سے پور ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو ٹل نہیں سکے گا کوئی اس کو ٹل نہیں سکتا یہ سن کر حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم یہ بات حق ہے پھر اگادے سے نیچے اترے اور گھر کی دیوار کی ساتھ ٹیک لگا لیا اور کچھ دیر تک کچھ دیر تک متک اکف رہے کچھ دیر تک ٹھیرے رہے پھر اپنے گھر واپس لوٹ آئے پھر ایک مہنہ تک بیمار پڑے رہے لوگ عبادت کے لیے آتے مگر کسی کو آپ رضی اللہ عنہ کی بیماری سمجھ میں آتی تھی کیا بیماری تھی اللہ عنہ موسیقا 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 قسم ہے تور پاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھولے ہوئے کاغاز میں لکھت ہوئی ہے اور قسم ہے بیت المعمور کی قسم ہے بیت المعمور کی قسم ہوں چی سکتی یعنی مراد آسمان ہے قسم ہے دریاشور کی جو پانی سے بور ہے کہ بے شغاب کی رب کا عذاب ضرور رہے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم یہ بات بلکل حق پر رہے پھر قادے سے نہیں چھوٹ رہے اور گھر کی دیوار کی ساتھ ٹک لگا لی کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے ٹھیرتے رہے کافی دیر تک وہاں ٹھیری رہے پھر اپنے گھر واپس لوٹا ہے پھر ایک مائنہ تک بیمار میں پڑے رہے لیکن کسی لوگ عادت کی لیانتے مگر کسی کو اب رضی اللہ عنہ کی بیمار سمجھنا آتی تھی اے ہے